السلام علیکم دوستو کیا علیہ مہینہ آپ سب خرید سے ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو جولائی کے مہینے میں اگر آپ سبزیاں لگانا چاہتے ہیں تو تیاری کریں تو دوستو یہ دس سبزیاں ہیں جو آپ جولائی کے مہینے میں لگا کر سردی پڑھنے تک ان سے مصفید ہو سکتے ہیں اور یہ سبزیاں آپ اپنے ٹیرس گارڈن، ٹاپ آف روف گارڈن، کچن گارڈن اور زمین میں بھی یہ سبزیاں آسانی سے اگائے جا سکتی ہیں تو دوستو ٹومک کے سیلنگ کا ٹائم یعنی حلدی آپ جون جولائی مارچ اور اپرل میں بھی اگا سکتے ہیں یہ آپ جون جولائی کے علاوہ مارچ اور اپرل میں بھی اگا سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے گھیہ توری، سپونگی، گراؤڈ اس کا بھی سیلنگ کا ٹائم ہو سکتا ہے یہ آپ جون جولائی کے علاوہ فروری سے اپریال تک بھی اس کو آسانی سے اپنے گارڈن میں اگا سکتے ہیں اس کے بعد نمبر آتا ہے دوستو ٹینڈا گراؤڈ سیلنگ کا ٹائم ہے اس کا جون جولائی اور اس کے علاوہ آپ مارچ اور اپریل میں بھی اسے اپنے گارڈن میں آسانی سے اگا سکتے ہیں تو دوستو اس کے بعد نمبر آتا ہے بیٹر گراؤڈ اس کا بھی سیلنگ کا ٹائم ہو چکا ہے جون اور جولائی میں بھی اس کی آپ سیلنگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ فروری اور مارچ میں بھی اس کی سیلنگ آسانی سے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو بعد آتا ہے کورینڈر کورینڈر جو ہے یہ آپ جولائی میں بھی اگا سکتے ہیں اس کے بعد نومبر میں اور اس کے بعد فروری ٹو اپریل بھی اپنے گارڈن میں اگا سکتے ہیں دوستو بوتل گورٹ جو ہے اس کی بھی سیلنگ کا ٹائم ہے یہ جون میں بھی اگایا جا سکتا ہے اور جولائی میں بھی اس کے علاوہ فروری اور مارچ میں بھی اسے آپ اپنے گارڈن میں آسانی سے اگا سکتے ہیں سپینش یہ دوستو یہاں مجھے ریڈنگ میں گلتی ہو گئی ہے جولائی میں آپ اس کو آسانی سے اگا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ نومبر میں بھی آپ پال اگا سکتے ہیں ویسے تو آپ ہر موسم میں اس کو اگایا جا رہا ہے لیکن یہ اس کا بہترین موسم ہے اس کے بعد دوستو آتا ہے پدینہ منٹ یہ آپ جولائی کے علاوہ نومبر میں اور فروری تو اپریل اپنے گارڈن میں یا زمین میں آسانی سے اگا سکتے ہیں اس کے بعد دوستو آجاتا ہے اوکرا یعنی بندی کی سیلنگ کا ٹائم ہے جون میں بھی کر سکتے ہیں جولائی میں بھی اور اس کے علاوہ فروری تو اپریل اپنی بندی گارڈن میں اگا سکتے ہیں اب نمبر آتا ہے دوستو کیوکمبر کا اس کی بھی سیلنگ کا ٹائم ہے یہ جولائی میں بھی آپ اس کی سیلنگ کر سکتے ہیں اور فروری میں بھی اسے اپنے گارڈن میں آسانی سے اگا سکتے ہیں تو دوستو امید ہے یہ میری ویڈیو آپ سب کو پسند آئیا ہوگی تو اسے کمنٹ بکس میں ضرور لکھنا اسے لائک اور شیئر کر دینا نئے دوست میری ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئے ویڈیو کی اطلاع آپ تک پہنچ سکے تو دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے سب دوستوں کو اللہ حافظ